بسم اللہ کرے جی اسلام علیکم آج ہم یہ جاتلی آئے ہیں الحمدللہ ہمارا میچ تھا یہاں پہ اور یہ جنید نے یہاں میچ رینج کیا ہوا تھا لازٹ ٹائم بھی ہم دو تین دفعہ جب آپ وزٹ کر چکے ہیں اور بچوں نے جب آکے دیکھا تو وہ کچھ بچے ایسے تھے جو فرس ٹائم یہاں پہ آیا تو وہ تھوڑے سے بڑے پریشان بھی ہوئے ہیں اور اس طرح کہ بھئی یہ کس قسم کی جگہ یہاں کیسے کھیلیں گے تو میں ہمیشہ بلیب کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ کو ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے اوپر کھیڑنا آنا چاہیے کیونکہ آپ پروفیشنل کرٹر ہیں اور پروفیشنل کرٹر تو جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ کھیل کے دکھانا ہے آپ اچھا کر کے دکھانا ہے اور کوشش کرنے ہیں اور بچوں کو آج میں نے خاص ٹاسٹ جو دیا تھا وہ ان کو میں نے فیلڈنگ پہ دیا تھا کہ آپ کو اس طرح لیول پلینگ فیلڈ جو اس طرح نہیں مل رہا تھوڑا سے ڈبمپی سا گراؤنڈ ہے اور اس کی بھی ایک خاص ٹیکنیک ہے جس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے یہاں پہ بھی فیلڈنگ اچھی ہوگی ورنہ تو عام تاثر یہ بنا دیا جاتا ہے یہاں فیلڈنگ تو بہت مشکل ہے فیلڈنگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ کہ یہاں تو بال لگ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ اس پہ ٹیکنیک تھوڑی چینج ہوتی ہے اور جو کہ ہم نے بچوں کو بتائی اور بچوں نے اس کو فالو کیا اور اپنی آج فیلڈنگ میں میرا خیال نائٹی پرشور مار اگرل بہت اچھا تھا یعنی گراؤنڈ فیلڈنگ کے لئے میں بات کروں تو پہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنا جو ہمارے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی آکے کرکٹ دیکھتے ہیں اور ان کے اندر بھی کرکٹ کا شوق پیدا ہوتا ہے جیسے ابھی یہ دو ینگ کرکٹرز ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج میٹ بھی کھیلا ہے انہوں نے یہاں پہ ڈیبیو بتایا مجھے کہاں فرسٹ میٹ انہوں کا تو اچھا انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی سوال اب یہ ہے کہ جو آپ جب آپ جا جا ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم بیج بو کے آئیں گے کہ وہاں کرکٹرز پیدا ہوں گے کرکٹرز نکلیں گے کرکٹرز جو ہے وہ کامیاب ہوں گے یہ تو ہمارا ایک مشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس مشن میں بھرپور کامیاب ہو بھی رہے اور افردر ہوں گے بھی اس میں بچوں کو میں وہاں میں بتاتا ہوتا ہوں جا کے کہ آپ نے اپنے ان وسائل کے اندر رہ کے کس طرح ہر کوئی بندہ تو فورڈ نہیں کہا سکتا کہ وہ اپنا شہر راولپنڈی یا لاہور یا کراچی جائے گا وہاں کرکٹرز کھیلے گا اس نے ان وسائل کے اندر ان وسائل کے اندر رہ کے کس طرح کرکٹرز کھیلنا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ بات یا بیٹا یاد اکھو اپنی سب سے پہلے اپنی فٹنس جو ہے وہ اچھی کرو فزیکل فٹنس آپ کی ہوگی کیونکہ یہ بیس ہے آپ کی اصل یہ بیس ہے اگر بیس سٹرونگ ہے آپ کے تو آپ کے بیلڈنگ بہت اچھا کھڑی جاتی ہے اور آپ اس پہ جو ہے اگر فٹنس نہیں ہے آپ کی تو یقین مانے کہ آپ لوگ جہیں بھی جا کے وہ گر جاؤ ایک ایسا میچ جو کہ بلکل آپ جیتنے والے تھے اور وہاں جا کے آپ کا انرجی لیول ختم ہو گیا آپ کے فٹنس لوز ہو گئی وہ لیول آپ کا لوز ہو گیا آپ وہ میچ تھووے کر دیں اب دیکھو کہاں پہ کام آئی وہ جو سکل تھی سکل سکینڈری ہے پرائمری ہمارے ہاں کچھ کہہ رہے ہیں ایسے کہ جس سکل پرائمری ہے نو سکل سکینڈری ہے پرائمری آپ کی فٹنس ہے اگر آپ کی فٹنس اچھی ہے جس سے آپ کا جو آپ کو پتا ہے فیزیکل فٹنس ہے سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سٹرانگ ہوتا ہے اور مائنڈ سٹرانگ جب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ یہ ایفرٹس کریں آپ یہ کوشش کریں اور وہ جب آپ کو علاو کرتا ہے تو آپ ایسا کر جاتے ہو اور بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں آپ سے کہ جر کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ ایک فٹنس پہ توجہ دیں دوسرا ایزا بولر ایزا بولر یہاں پہ آپ کے پاس سیمٹڈ پیجوی بھی ہے اور یہاں پہ آپ کا ٹرف بھی ہے تو آپ کیا کرو کہ یہاں پہ آپ ٹارگٹ بولنگ روز گروہ کیا گیا آپ نشان لگا کے کہ یہ میری لائن ہے یہ میرے یہاں مجھے اس لائن بولنگ کرنی ہے تو ہمارے جو نوجوانہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے جی خود مختار ہونا ہے خود وسائل کرنے آپ نے آپ نے وسائل خود بنانے ہیں ناٹ کے آپ میرے پر ڈیپینڈنٹ کریں کہ میں آپ کو کون یا یہ سی جنجہ آپ کو دوں آپ انڈے لگا لو آپ کو نشان لگا لو کہ مجھے اس لائن میں بالنگ کرنا ہے یہ رائٹ ہنڈ بیٹسمن کو یہ لیفٹ ہنڈ بیٹسمن کو اور یہ لینٹھ ہوگی اس لینٹھ میں مجھے بال گرانا ہے اور خدا رہا یہ اور یقین مانو ام شور کہ آپ جب میں ایک مہینے بعد دوبارہ ہوں گا آپ میں بلکل انٹائر چینج ہوگا آپ ایک چینج آیا ہوگا اب وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے یہ تو فلاں بچے ہیں جو باجوہ میں سے کھیلتے ہیں وہ ہی کر سکتے یہ کس نے کہا دیا آپ سے نو آپ کر سکتے ہیں ربا سمجھے آپ کر سکتے ہیں لہذا آپ نے یہ کرنا ہے لیکن آپ نے اندر ایک سوچ بنائیں اپنا فٹنس لیول اچھا کریں اور اپنی بالنگ ایزا بولر میکسوم بولنگ کریں میکسوم بولنگ کریں آپ جس سے آپ کا جو باڈی کے پورے باڈی کے جو آپ کے ہے مسلز پورے آپ کے جو سٹرکچر ہے وہ الائن ہو جائے گا جب وہ لائن ہوگا تو پھر چیزیں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح بیٹنگ اگر بات کریں تو بیٹس من کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو سنٹر پہ پچھ بنا ہو ہے سیمٹیٹ بنا ہو ہے یہاں پہ پاوریٹنگ کیا پیکٹس کریں آج کل جیسے کہ نامری ٹی ٹوئنٹی کھیلی جاتی ہے یا جو ہے وہ لیمٹیڈ اوبرز کھیلے جاتے ہیں تو آپ پاوریٹنگ کی پیکٹس کر سکتے ہیں مارو چھکے روز کے پچاس سو سو چھکا مارا تو پھر دیکھ رہا تم باجو اکیڈمی کی کیسے کٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوشش کرنی پڑے گیا اس کی میند کرنا پڑے گی تو آئی ہوپ کہ جب نیکس ہم آئیں گے انشاءاللہ تو آپ میں انشاءاللہ جو ہے وہ انٹائر چینج ہوگا بگ چینج ہوگا ٹھیک ہے تو تھانکیو بیر مچ بیشوال بیسٹ اپنا